ہی دوستو آج میں آپ کو فائیور کی ٹوپ ٹوئنٹی ٹیپس بتاؤں گا اور یہ ٹیپس آپ کو فائیور کریئر میں فریلانسنگ کریئر میں سکسیس فل کرے گی اور آپ میری فائیور کی ارننگ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں نے اس کو کتنا ٹائم دیا ہے اور میں نے اس میں سے کتنے پیسے کمائے ہیں اور یہ ٹوئنٹی ٹیپس میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور یہ میرا جو سالوں کا ایکسپیرینس ہے فائیور پہ وہ میں آپ سے شیئر کر رہا اور ایک بات کہ میں فائیور پہ کچھ مہینوں سے کام نہیں کر رہا اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں گا کسی اور فیڈیو میں اب ہم اس ویڈیو کو کنٹینو کرتے ہیں جب بھی آپ نے فائیور پہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اور آپ کوئی گگ بنانا چاہ رہے تو اس سے پہلے آپ نے ریسرچ کرنا ہے ریسرچ کس فیلڈ میں کرنا ہے جس فیلڈ میں آپ گگ بنانا چاہ رہے کوئی بھی فیلڈ ہے گرافک ڈیزائننگ ہو یا کانٹینٹ رائٹنگ کے ریلیونٹ ہو آپ نے اس میں ریسرچ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ لوگ کیا پرائزز میں کیا سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں پور اگزیمپل اگر کوئی پرسن سرویس پروائیڈ کر رہا ہے اور 10 ڈالر میں وہ سرویس دے رہا ہے وہی سرویس آپ 5 ڈالر میں دو تو بائیور اگر آئے گا تو وہ آپ کے گگ کی طرف اٹریکٹ ہوگا کیونکہ آپ وہی چیز پانچ ڈالر میں پروائیڈ کر رہے ہو جو وہ 10 ڈالر میں پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ سٹارٹ اپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو اوڈرز مل سکیں ٹیپ نمبر دو ہمارے پاس ہے کہ جب آپ نے فائیور پہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا پروفائل بیلڈ کرنا ہے آپ نے ایک ہائی کوالٹی کی ایک اپنی اچھی سٹینڈرڈ کی ایمیج لگانی ہے کوئی بزنس لوک جس میں آپ کا دکھ رہا ہو اپنی ایمیج لگانی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنا جو فائیور کا ڈسکرپشن ہے وہ پروفیشنل رکھنا ہے اس میں کچھ اونچ نیچ نہیں رکھنا آپ نے دوسرے لوگوں کو ایکسپلور کرو دیکھو آپ جس فیلڈ میں بھی گگ بنا رہے ہو اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کا ڈسکرپشن کیا ہے یہ چیزیں آپ نے اپنی وہاں پہ سیٹ رکھنی ہے کہ دیکھنے والا پرسن بولے کہ یہ پرسن پروفیشنل ہے ٹپ نمبر تھری یہ کنوزیشن کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی کنوزیشن میں اپنے بائر کے ساتھ پوزیٹیو رہنا ہے کہ اگر وہ آپ کو کچھ زیادہ ڈیمانڈ کر رہنا تب بھی آپ نے اس سے پوزیٹیو ہو کے بات کرنی ہے اگر مجھے کوئی بائر بولے کہ مجھے ایک ویب سیٹ بنا دو اور پوری ویب سیٹ کا میں آپ کو ٹین ڈولر دوں گا یا ٹونٹی ڈولر دوں گا دیکھو بات تو اس نے بتمیزی والی کی ہے تو عام پاکستانی تو یہی کرے گا کہ تیری ایسی کی تیسی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کوئی آفر پروائیڈ کرنا ہے ایون کے جو آپ کے گگ میں بھی نہیں آویلیبل ٹپ نمبر فور ہے کہ آپ نے جب اپنا گگ کرنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھو اپنے ٹائٹل کو کبھی بھی کمپلیکس نہیں کرتے آپ نے اس کو سیمپل رکھنا ہے سیمپل جو ہوتا ہے پائر کو اٹریکٹ کرتا ہے آپ ایک لوگو کریئیڈ کر رہے ہو آپ جیسے اس کو لکھو گے آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا اس کو اتنا سیمپل رکھو گے ٹائٹل پڑھنے سے آپ کے پورے گگ کا ڈسکرپشن بتا چال جائے ٹپ نمبر فائیو ہے کہ آپ نے جب اپنا گگ کرنا ہے تو جو آپ نے ڈسکرپشن لکھنا ہے اس میں آپ نے ساری بات کو ایکسپلین کرنا ہے کہ پڑھنے والا کنفیوز نہ ہو اس کو سمجھ ہو کہ آپ اتنے پیسے میں یہ چیز پروائیڈ کر رہے ہیں ٹپ نمبر سیکس ہے کہ جب بھی آپ نے فائیو پہ گگ کرنا ہے تو آپ نے اس میں ایڈیشنل سروسز اور پیکجز رکھنا ہے اس سے جو ریبنیو پٹنشل ہے وہ انکریز ہوگا ٹپ نمبر سیون ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ نے فائیوٹ ٹولز کا یوز کرنا ہے فائیوٹ ٹولز کون سے ہیں جیسے پرموٹ آن فائیوٹ یہ فائیوٹ کا فیچر ہے آپ کے گگ کو یہ بوسٹ کرتا ہے آپ کو اس سے زیادہ آرڈر ملتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے ٹپ نمبر سیون کو آپ اپنے کوپی پہ لکھ لو کیونکہ یہ ٹپ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا ٹپ نمبر ایٹ ہے کہ جب بھی آپ نے فائیوٹ پہ کام کرنا ہے نہ تو آرڈر جب آپ نے سب میٹ کرنا ہے تو یاد رکھنا کہ آپ نے ان کو ریوینز آفر کرنا ہے اور آپ نے جب اپنا گگ سب میٹ کرنا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسٹمر سائٹ سے اس کو سیٹسفیکشن ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی آپ نے گرنٹی کر کے پھر کسٹمر کو ڈلیور کرنا ہے اور آپ اس کو پہلے میسیج بھی کر سکتے ہو اگر وہ اویلیبل ہے آپ کا کسٹمر سے جو ٹرسٹ بیلڈ ہوگا اسی بیس پہ آپ کا فائیوٹ پروفائل بنے گا اور اسی بیس پہ آپ کی فائیوٹ سے ارننگ بڑھتی جائے گی اگر آپ کسٹمر کو ڈیگریڈ کرو گے وہ برا ریویو دے گا ساری آپ کی ریپوٹیشن پہ پانی پھر جائے گا تو اس بات کا سب سے ضروری آپ نے خیال رکھنا ہے ٹپ نمبر نائن ہے کہ ہمیشہ آپ نے بائیر کو فیڈ بیک دینا ہے کہ بائیر سے آپ نے ڈلیوری دے دی بائیر کو اب آپ نے بائیر کو میسیج کرنا ہے ایک پوزیٹیف فیڈ بیک کا کہ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے اچھا لگا یا پھر اگر وہ ریویو کرتا ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کا پوزیٹیف میں آنسر دینا ہے اور آنسر ضروری دینا ہے یا پھر اگر وہ برا ریویو بھی کرتے تھا تب بھی آپ نے پوزیٹیف میں ایک اچھا آنسر دینا ہے جو پڑھنے والے کو ایسا لگے کہ آپ یہاں پہ مچورٹی دکھا رہے ہو اور آپ ایک پروفیشنل ہو ٹپ نمبر ٹین ہے کہ فائیور انیلیٹکس کا آپ نے یوز کرنا ہے فائیور انیلیٹکس گگ کی پرفومنس دکھاتا ہے پور اگزمپل کسی گگ پہ کلک ہی نہیں آرہے کوئی پرسن گگ کو اپن ہی نہیں کر رہا تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے گگ کی پرفومنس جو ہے وہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے یا تو اس کے ٹائٹل میں گڑ بڑی ہے یا پھر اس کی پکچر میں گڑ بڑی ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور جب دیکھنا ہے کہ ہاں بھئی اب ایک ہفتہ ہو گیا اور اتنے کلکس آگئے ہیں پچھلے جو ویک گزر ہے اس سے زیادہ کلکس ہیں تو یہ چیز آپ کی جو فائیور پہ پرفومنس ہے اس کو انکریز کرنے میں ہلپ آؤٹ کریں گے ٹپ نمبر 11 ہے کہ جب آپ نے فائیور کلگی کرنا ہے تو ہمیشہ انگیجنگ پروفائل انگیجنگ پکچر یوز کرنی ہے جو پروفیشنل بھی اور انگیجنگ بھی ہو جو پائر کے مائنڈ سیٹ کے ایک کوڈنگ اس کو اڈریکٹ کریں گے ٹپ نمبر 12 اور بہت ہی زیادہ سپیشل ٹپ ہے یہ بھی کہ آپ نے ہمیشہ فائیور فارم پہ ایکٹیو رہنا ہے اور فائیور کمیونٹی میں ایکٹیو رہنا ہے جیسے فیس بک گروپس بغیرہ اور وٹس ایپ گروپس بغیرہ ہوگی آپ نے ان میں ایڈ ہو جانا ہے لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن میں رہنا ہے سیلرز کے ساتھ کنیکشن میں رہنا ہے اور وہاں سے آپ کو لرننگز اور ٹپس ٹرکس ملیں گی فائیور کے کوڈنگ اور یہ بہت ہی پینیفیشل ہے اس سے آپ کو ٹریک بھی مل جاتی ہے سپیشلی فائیور فارم سے میں نے خود فائیور فارم کا یوز کرتا ہو بہت سارے آرڈر بکڑے ہوئے ٹپ نمبر 13 ہے فائیور کی جو پائر ریکویسٹ پیچر ہے اس کا آپ نے ہمیشہ یوز کرنا ہے کلائنٹس کو فائنڈ کرنے کی وہ سب سے زیادہ بینیفیشل ہے اور فری آف کانسٹ ہے ٹپ نمبر 14 ہے جو آپ کے ٹیگز ہیں وہ ہمیشہ گک کے ریلیمنٹ ہونے چاہیے اس کا کیا فائدہ ہے کہ فائیور کے جو پروفائل پہ اگر کوئی کچھ کی ورڈ سرچ کرتا ہے تو آپ کا گک آپ کے ٹیگز کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آتا ہے یہ ٹیگز ڈسکرپشن میں بھی یوز ہونا چاہیے اور ٹائٹل میں بھی یوز ہونا چاہیے سیمپل بھی ہونا چاہیے اور گک کے ریلیمنٹ بھی ہونا چاہیے ٹپ نمبر 15 ہے کہ آپ نے ویڈیو سے ریپریزنٹیشن دینی ہے اپنی سرویس کی دیکھو اسے آپ بہت زیادہ پروفیشنل لگو گے ٹرسٹ وردی لگو گے اور کیونکہ آپ ویڈیو سے ریپریزنٹ کر رہے ہو تو آپ خود بھی ایکسپلین اچھا کر سکو گے اور دیکھنے والا پرسن جو ہے وہ آپ سے ضرور اوڈر کرے گا کیونکہ ویڈیو ریپریزنٹیشن آج کل بہت زیادہ انگیجنگ بن چکی ہے اور فریش رکھنا ہے تاکہ آپ نئے کلائنٹس کو اٹریکٹ کر سکو اب اس سے میرا کیا مطلب ہے کہ پار اگزامپل آپ کی فیلڈ میں کوئی نئی سرویس آ جاتی ہے تو آپ اپنے گگ میں وہ چیز انکلیوڈ کر سکتی ہو تاکہ کوئی برسن آپ کے گگ میں آئے تو وہ یہ بھی ریڈ اوٹ کرے کہ آپ کے پاس یہی چیزیں ہیں جو مارکٹ میں آج کل ٹرینڈ پہ ہیں ٹپ نمبر 17 اور یہ واقعی میں ایک پروفیشنل ٹپ ہے جو ایک سٹارٹ اپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہے کہ آپ نے ہمیشہ فاسٹ ڈیلیوری سرویس پروائیڈ کرنی ہے اس سے کیا ہوگا جو بائیرز جلدی میں ہیں وہ آپ سے اوڈر کریں گے کیونکہ ان کو اپنا کام جلدی چاہیے نمبر 18 پہ ہمارے پاس ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے بائیرز کے ساتھ ایک پلیکسبل اپروچ رکھنی ہے کہ اگر وہ آپ سے کچھ سپیسیفک ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہو تو آپ اس کو کر کے دے دو اس سے باہر کے ساتھ آپ کا جو ریلیشنشپ ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا اور آپ تو اس کو بھول سکتے ہو لیکن وہ پرسن آپ کو نہیں بھولے گا اور نیکس ٹائم آپ سے ہی آرڈر کرے گا اور یہ جو باقی کے آرڈرز ہیں میں یہی رول پلے کرتے ہیں جو آپ کی فائیور کی ارننگز کو انکریز کریں گے نمبر 19 پہ ہمارے پاس ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک ایسا کریئٹ کرنا ہے جس میں آپ نے اپنی جو سرویس ہے وہ بلک کوانٹیٹی میں سیل کرنی ہے بلک کوانٹیٹی میں بھی سیل کرنی ہے اور ڈسکاونٹیڈ آفر کے ساتھ بھی سیل کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو بائرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ایسی سرویسز جو ان کو بلک میں چاہیے تو آپ ان کو وہ سرویس اگر پروائیڈ کر رہے ہو تو وہ آپ سے پر چیز کریں گے اور وہ بھی ڈسکاونٹیڈ ہونی چاہیے اس سے آپ کو نئے نئے کلائنٹس مل جائیں گے پھر وہ آپ کے ریکولر آرڈر میں بھی شیفٹ ہو سکتے ہیں اور نمبر ٹونٹی پہ ہمارے پاس وہ ٹپ ہے جو میری خود کی ڈیزائن کی ہے اب پورا انٹرنیٹ ایکسپلور کر لو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی اور اس سے میں نے بہت پیسے کمائے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی پائر آ جاتا ہے تو آپ نے اس پائر کو ہمیشہ ایک ریفرل پروگرام آفر کرنا ہے کہ وہ پائر آپ کے بزنس میں لوگوں کو لے کر آئے ان بیسز پہ آپ اس کو پر آرڈر ٹونٹی پرسنٹ ٹھوٹی پرسنٹ تک ڈسکاونٹ دوگے یا پھر آپ اس کو ٹونٹی پرسنٹ ٹھوٹی پرسنٹ تک کمیشن دوگے موسٹلی پائرز ڈسکاونٹ میں مان جاتے ہیں اور نیکس ٹائم وہ پائر ڈسکاونٹیڈ آرڈر بھی کرتا ہے اور وہ آپ کے بزنس میں لوگوں کو بھی لے کر آتا ہے ایون کہ وہ ان لوگوں کو بھی لے آتا ہے جس کو وہ سروس چاہیے بھی نہیں ہوتی کیونکہ تو لاس میں میں آپ کو ایک بونس ٹیپ دے دوں اور تھوڑا سا وہ بھی بتاتوں کہ جو لوگ گلتی کرتے ہیں بونس ٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کا سوشل پروفائل ہے تو آپ کو فائیور گیک کو سوشل پروفائل پر پر موٹ کر سکتے ہو جیسے انسٹاگرام سٹیٹس پہ اور جو لوگ گلتی کرتے ہیں کہ فائیور کا گیک لیا اور اس کو پیس بک گروپس میں جوئن کر کے یہ دے لنک ادھر ڈال لیں کدھر ڈال لیں یہ پیسٹ کر وہ پیسٹ کر سارا دن وہ اپنے لنک کو ہی شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے فیس بک سے اپنا آکاونٹ بھی بلوک کرواتے ہیں اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا تو میری بات سنو یہ کرنا بیکار ہے سب لوگ گروپس میں یہی کر رہے ہوتے ہیں اب پتہ چل چکا ہے سب لوگوں کو بائرز کو بھی کہ یہ جو انپروفیشنل چیز ہے ٹھیک ہے آپ یہ کام نہ کرو اس سے حد آپ کو ایک مہینے میں ایک بائر مل جائے گا یہ کرنا فضول ہے ٹائم پیسٹ ہے اس سے اچھا فیس بک کو اس کی آئیڈ چلا دو یا پھر اگر آپ کے پاس انسٹاگرام کا اچھا پروفائل بیلڈ ہوا پڑا ہے وہاں پہ لوگ ہیں آپ کے پاس تو سٹیٹس پہ لگا دو ٹھیک ہے فیس بک پہ بھی آپ ایسا کر سکتے ہو کہ سٹیٹس پہ لگا دو یا اپنے پروفائل پہ لگا دو لیکن یہ جو شیرنگ ہے نا گروپس کو جوائن کر کے یار اللہ کا واسطہ ہے اس کو نہ کیا کرو چھوڑو بس فائیور گروپس بنے ہیں وہاں پہ کمیونکیشن کرو سیلرز کے ساتھ رابطے رکھو لوگ بھی پسند کرتے ہیں سیلرز بھی بائرز ہوتے ہیں وہ بھی چیزیں پرچیز کرتے ہیں ان لوگوں کو آپ اپنی سرویس دکھاؤ جس کو پسند ہوگی وہ پرچیز کرے گا اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر لوں اس طرح کی انفرمیشن کمون دیتا ہے آپ کو موسیقی